ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمران خان کے دور حکومت میں مشکلات، مسائل اور ناکامی کی ناظرین عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سرورہ نے دوہزار اٹھارہ میں وزیراعظم کا عہدہ سنبھالا ان کی حکومت کے دوران ملک کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا جن میں بدترین اقتصادی حالات، مہنگائی، بروزگاری اور سیاسی عدم استحقام شامل تھے ان کے دور حکومت میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور مختلف مسائل نے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا اس دوران عمران خان بطور لیڈر بھی ناکام رہے جو ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام ثابت ہوئے عمران خان کے دور حکومت میں ایک بڑا مسئلہ معاشی بدحالی تھا معاشیت کی حالت خراب تھی اور ملک کو مالی بہران کا سامنا تھا روپے کی قدر میں شدید کمی آئی جس کے نتیجے میں درامدات مہنگی ہو گئیں اور عوام کو روز مرہ کی ضروریات کی اشیاء کے لیے زیادہ پیسے ادا کرنا پڑے افرات زر کی شرعہ میں بے تہاشہ اضافہ ہوا جس کی وجہ سے لوگوں کی قریداری کی طاقت کم ہو گئی بنیادی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور عوام کو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ملنے لگی ناظرین عمران خان نے اپنی انتخابی موہم میں دس میلین نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن حقیقت میں روزگار کے مواقع کم ہو گئے حکومت کی ناکس پولیسیوں کی وجہ سے سنتوں نے اپنے عملے میں کمی کی اور کئی کارخانے بند ہو گئے اس کے نتیجے میں بے روزگار لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور لوگوں کی زندگی مزید مشکل ہو گئی عمران خان کے دورے حکومت میں سیاسی ادم استحکام بھی ایک اہم مسئلہ رہا مختلف سیاسی جماعتوں نے ان کی حکومت کے خلاف احتجاج اور دھرنے دیئے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشیدگی بڑھتی رہی اور سیاسی ماحول میں شدت آ گئے کئی مواقعوں پر حکومت اور اپوزیشن کے کارکنان کے درمیان تصادم ہوا اور کئی لوگ زخمی یا حلاق ہوئے ان سیاسی کشیدگیوں اور احتجاجوں کی وجہ سے عوامی املاک کو بھی نقصان پہنچا اور حکومت کی ناکامی کی وجہ سے لوگوں کی زندگی مزید مشکل ہو گئے عمران خان کے دور حکومت میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب رہی دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا اور عوامی مقامات پر حملے ہوئے حکومت کی ناکامی کی وجہ سے دہشتگرد اناثر کو روکنے میں مشکلات پیش آئیں اور عوام کی جان و مال کی حفاظت ممکن نہ ہو سکی مختلف علاقوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی مزید مشکل ہو گئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا عوام کو بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ برداشت کرنا پڑا اور انہیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے سمنتوں کی پیداوار بھی متاثر ہوئی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا عمران خان کے دور حکومت میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حکومت کی ناکافی پولیسیز کی وجہ سے تعلیمی ادارے بہتر طریقے سے کام نہ کر سکے اور صحت کی سہولیات بھی ناکافی رہیں عوام کو علاج معالجے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور تعلیمی نظام میں بھی بہتری نہ آ سکی ناظرین عمران خان باطور لیڈر بھی ناکام رہے ان کی حکومت نے مختلف مسائل کا حل نکالنے میں ناکامی کا سامنا کیا اور عوام کی مشکلات میں کمی نہ ہو سکی ان کے فیصلے اور پولیسیز عوامی مشکلات کو حل کرنے میں ناکام ثابت ہوئیں اور ملک کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا عوام نے احتجاجوں کے ذریعے اپنی نرازگی کا اظہار کیا لیکن حکومت کی ناکامیوں کی وجہ سے مشکلات کا حل نہ ہو سکا عمران خان کا دور حکومت عوام کے لیے مشکلات سے بھرپو رہا اور ملک کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان تمام مشکلات اور مسائل کے باوجود عمران خان نے بطور لیڈر اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکامی کا سامنا کیا ان کی قیادت میں نہ صرف عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا بلکہ ملک کے اقتصادی اور سیاسی حالات بھی بگڑ گئے عمران خان کا دور حکومت پاکستان کی تاریخ کا ایک مشکل اور پیچیدہ دور ثابت ہوا جس میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا موسیقی